بھارتی جنتہ پالٹی مت پردیش کی امیلے مالنی گھوڑ کا جو بیان سامنے آیا ہے اس نے نام امام حسین علیہ السلام کو تالیبانی نعرہ کہہ کے جو پریس کانفرنس میں ایڈرس کیا ہے اس کی ہم بھرپور طریقے سے مدمت کرتے ہیں بہت ہی شرمناک گھٹنا ہوئی ہے اور جس طرح سے ہماری بھارت ماتا کی جائے بولنے والوں کو مجھ سے اس بیٹیا کو اتارا اور وہاں یا حسین کے نعرے لگے یہ تالیبانی سنسکرتی تھوڑی اس پہ پوری ایکشن ہونا چاہے اور جس نے وہاں کارکرم کرا اس پہ بھی ایکشن ہونا چاہے بیجے پہ کا پوروہ میں کارکر کرتا رہا ہے وہ اور الپس انکھیک مسلم سماج کا ویکتی اور مسلم سماج نے وہاں یا حسین کے نعرے لگائیں بھارت میں رہ رہے ہیں تو بھارت ماتا کی جائے بولنا پڑے گی بندے ماترم بولنا پڑے گا نہیں تو یہاں سے ان کو نکالا جائے بھارتی جنتہ پالٹی کے پردھان منتری شری نرین موڈی جی سب کے وشواس کی بات کرتے ہیں تو اس وقت بھارت کے پردھان منتری ہیں وہ سب کے وشواس کی بات کرتے ہیں اور وہ خود ان دور میں جا کے امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں بوریوں کے یہاں شرکت کر چکے ہیں نام حسین تالیبانی نعرہ دکھائی دیتا ہے تم کو تالیبان میں اور انسانیت میں کوئی تمیز نہیں ہے کہ کون سا تالیبانی نعرہ ہے کون سا انسانیت کے نعرہ ہے بڑے ہی افسوس کی بات ہے ایسی مالنی گولڈ جیسی ودھائکہ کو فوراں بھارتی جنتہ پارٹی کے ذمہ داروں کو پارٹی سے نلمبت کرنا چاہیے ہیں اور اس کو پر کٹھور سخت سے سخت کاروائی ہونا چاہیے کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تمہاری سردوں سے دور ہندوستان جانا چاہتا ہوں جہاں مسلمان تو نہیں انسان رہتے ہیں تمہیں تالیبان میں اور امام حسین علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں معلوم ہے ودھائکہ جی کم سے کم اتحاس پارلو اس کے بعد میں امام حسین علیہ السلام کے اوپر کچھ شبد بولو میں آل انڈیا شیعہ پسلا بول کی جانب سے مالنی گھول جیسی ودھائکہ یا جو جو لوگ امام حسین علیہ السلام کوئی اوپر کٹھاکش کر رہے ہیں جملے بازی کر رہے ہیں یا تازیہ کے معاملے میں الانگے لگائے جن جن لوگوں نے ان سب کی میں بھرپور طریقے سے مذہب مت کرتا ہوں